جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اشجاد کر کے پندوں نے پڑھا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ پربتگی مقتاروں گی لدان اللہ ہو اللہ 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 کرتا بے سنا تیری برستا ہوا پانی اللہ ہو اللہ کرتا بے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا بے سنا تیری برستا ہوا پانی کریا بے گئی بس روپے سنا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہوسور برآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ جب نظر آن کے آلہ لے ہو مولا یہ جب جا گئے مولا یہ جب جا گئے جب نظر آن کے آلہ لے ہو مولا یہ جا گئے جب نظر آن کے آلہ لے ہو مولا یہ جا گئے جب نظر آن کے آلہ لے ہو مولا یہ جا گئے ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پرگرام اسلام فور کیڈز میں جنہا ہمارا پرگرام اسلام فور کیڈز بہت ہی پیارے پرگرام ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے عیسیٰ سے پہلے ہم درد پاک کی فضل سنتے ہیں فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درد پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس احمد نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جم مجھ پر دس مرتبہ درد پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر سو احمد نازل فرماتا ہے اور جم مجھ پر سو مرتبہ درد پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے عزاز ہے اور اسے پروزہ قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ صلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بیرے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں ہم یہ پرگرام کو فورمرٹ ہم درد پاک کی فضلت کے بعد آپ سے کرتے ہیں آج کا سوال اور آج کا سوال کیا ہے؟ کیٹس مدنی چینل کے ناظرین کے لئے آج کا سوال آسان ہے کس کے لئے؟ کیٹس مدنی چینل کے ناظرین کے لئے آئے کرتے ہیں آج کا سوال اور دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اس کا جواب دیتا ہے آج کا سوال ہے قرآن پاک میں کتنے پا رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ قرآن پاک میں کتنے پا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ! آزان بھائی کو یاد بھی آگیا لیکن آزان بھائی ہمیں کس سے بوجھیں گے؟ کیٹس مدنی چینل کے ناظرین سے انشاءاللہ! اور آپ سے بھی سوالات ہوں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہوگا تیزی دکھائی جی ہاں پیارے پیارے پچھو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین آئی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے مل رسل مدینہ آر لائن نادین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا سبحاناللہ! ما شاءاللہ! محمد مصطفی سب سے آخرین نبی احمد مجتبا سب سے آخرین نبی آمینہ کل آڈلا سب سے آخرین نبی شاہر دوسرا سب سے آخرین نبی تاجدار نبی سب سے آخرین نبی ہے حبیب کبریہ سب سے آخرین نبی ہے شفیع الورا سب سے آخرین نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخرین نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخرین نبی عقیدہ اہل بیت سب سے آخرین نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخرین نبی محمد مصطفی مصطفی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں کاری صاحب کی جانب اور اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے اور ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے مدرسل مدینہ آلائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور مبین بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال جی کاری صاحب جی پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کے پاس آگئے ہیں جی ہاں آپ کے پاس آ چکے ہیں مدی چینل کے ذریعہ آپ کے قریب ہیں اور آمنے سیکھنا ہے قرآن پاک اچھے انداز سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ حدر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہم سرہ عبس امہ پارہ کی سرہ عبس آیت نمبر چھتیس اور سیتیس آج ان کی تلاوت کریں گے توجہ کے ساتھ پہلے سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی پڑھیں گے بھی اور سنانے کا مرحلہ جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین کوشش کیا کریں آپ اچھے انداز سے سنانے کی عادت ڈالیں جی آپ جب سنائیں گے تو آپ کی غلطیاں دور ہوں گی اور نہیں سنائیں گے تو غلطیاں کیسے دور ہوں گی کیونکہ سنانے سے ہی پتا چلے گا کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ کہاں تک کہاں تک آپ درست پڑھتے ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں آپ کی آ رہی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو سنانا ہوگا جی کوشش کرنے سبق سنائیں یا پچھلے جہاں آپ کا سبق ہو جیسے ہو سکتا ہے امہ بارہ میں کسی اور جگہ پر سبق ہوتا ہے تو آپ وہاں سے سنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور سورت سنانا چاہتے ہیں سور اخلاص فلکس ناس سور نصر کوئی چھوٹی سورت یا بڑی سورتوں میں سے اس کے ایک دو آیتیں زیادہ نہیں ایک دو آیتیں تو آپ پہلے کوشش کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں جی ہاں بار بار پڑھیں جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ اچھے انداز سے سنانے والے بن جائیں گے تو پیارے بچوں اور مدید چل کے ناظرین قرآن پاک جی ہاں قرآن پاک کی برکتیں لیٹنا ہے لوٹنا ہے تو کیا کرنا ہے قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے قرآن پاک کو لیا کریں چوما کریں آنکھوں سے لگایا کریں سینے سے لگایا کریں دل سے لگا کر اور پھر دعا کیا کریں اے رب باری تعالیٰ مجھے قرآن پاک پڑھنے میں میرے لئے آسانی فرما دے اور یہ قرآن پاک میری زبان پر اچھے انداز سے اس کو جاری فرما دے جیسا تیرہ اور تیرے حبیب کا حکم ہے اس انداز سے مجھے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے جی ہاں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا قرآن پاک آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے تو اب توجہ کے ساتھ ان آیات کو کیا کرنا ہے سننا ہے تو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصاحبته وبنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأنوین یغنین سمات فرمائیں سمات فرمائیں سمات فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری بیری بچو اور کیٹس مدنی چینلے کے ناظرین یہ ہمارا پیدا مہر لطا اس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سننا جی ہاں اب ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا اور بڑا ہی پیارا یہ مرحلہ ہے ہمارا اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پیاری بیری بچو اور کیٹس مدنی چینلے کے ناظرین ہمارا یہ مرحلہ ہے اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا جی ہاں توجہ کے ساتھ سمجھنا آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے آپ سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے جی کاری صاحب جی پیارے بچو اور مدنی چینلے کے ناظرین اور موبین بھائی مجھے بعض کہتے ہیں کہ آپ بار بار جب یہ کہتے ہیں توجہ کے ساتھ تو واقعی اگر توجہ نہیں ہوتی تو پھر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ظاہر بات توجہ نہیں ہوگی تو صحیح ساتھ مڑھ بھی نہیں پائیں گے تو جب توجہ ہوگی تو آپ اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے تو کیا کرنا ہے توجہ رکھنی ہے جی بورڈ پر توجہ رکھنی ہے سکرین پر توجہ رکھنی ہے اور جہاں جہاں جو اس کی ادائیگی ہے یعنی اس کا مخرج ہے وہ سمجھنا ہے اس کی صفات ہے وہ سمجھنا ہے اور کس انداز سے پڑھنا ہے جی پڑھنے کا انداز بھی عربی طریقے کے مطابق کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں اچھے انداز سے ہمیں سیکھنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے قرآن پاک جب بھی پڑھنے لیں گے تاووز اور تسمیہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پیارے بچوں یہاں پر جو موجود ہیں ان میں سے آواز آ رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کی بیسہ ہو یہ غلطی کہ ہا کی ادائیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کی ادائیگی ہمارے انس بھائی سے تھوڑی آواز آ رہی ہے ہا اور اچھے انداز سے کوشش کریں کہ ہا ہونا چاہیے ہا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاہ اللہ وصاحبتی ہی وصاحبتی ہی وصاحبتی ہی وصاحبتی ہی واؤ کی ادائیگی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی واؤ آتا ہے تو واؤ کسے ادائی ہوتا ہے کون بتائے گا جی ہاتھ اڑ گئے زازان بھائی بتا دیں جلدی سے ہونٹوں کی گولائی سے ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے یاد رکھئے جب واؤ ادائیگی پیش ادائی ہوگا دو پیش آ جائیں واؤ مدہ آ جائیں واؤ لین آ جائیں تو کیا کریں گے ہونٹوں کو گول کریں گے جی یا دو پیش کی تنوین بھی آ جائے تو بھی ہم نے ہونٹ گول کرنا ہے تو واؤ کے ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے حرکت کو کھیچنا نہیں سود موٹے حروف بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف جی کس میں سے ایکسٹرا موٹے حروف یاد کر لیں ماشاءاللہ اور سارے ملکے بولیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا تو سود ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے اور پیارے بچوں یاد رکھیں سود کو صحیح ادا کرنا ہے اس کو سا سے نہیں بدلنا سین سے نہیں بدلنا اور اس کے ساتھ جو علف ہوتا ہے یاد رکھیں جب کبھی حروف مستعالیہ یعنی موٹے حروف کے بعد علف آتا ہے تو وہ علف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے کیسا پڑھا جاتا ہے موٹا جی ہاں موٹا کر کے پڑھیں گے وصوحیبتی اس میں ایک چیز کا خیال لکھنا ہے جب آپ سو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے بعض بچے کرتے ہیں وصوحیبتی یہ غلط ہو جائے گا بغیر ہونٹ گول کے وصوحیبتی ماشاءاللہ ہا کی ادائی کی کھلیا رکھنا ہے ہا کو ہلک کے درمیان والے اسے سے ہا سے نہیں بدلنا آخر میں ہا ہے یہ یہاں درمیان میں ہا ہے اور حرکات کو بغیر کھیچیں کھڑی حرکات کو ایک علیف کھیچ کر ادا کریں گے وابنی وابنی حرکات کو بغیر کھیچیں واو کے ادائی کی ہونٹوں کی گولائی سے اور پیارے بچوں حرف مدہ یا مدہ اس کے بعد آپ دیکھئے آخر میں کیا ہو رہا ہے وف کی وجہ سے ہا ساکن ہو رہا ہے قائدہ لگتا ہے بڑا ایزی قائدہ ہے انیس بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی بتائیے وقف الملدار یہ وہ والا نہیں یہ گولتا نہیں ہے گوھر کریں جی عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہیں بائیک لیجئے گا مدہ عارض آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے کہ یہ مدہ عارض ہوگا کہ حرف مدہ اور اس کے بعد آخر میں ہاں کو ہم نے کیا کیا ساکن کر دیا تو اب بنے گا جب کبھی حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے یا حرف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو وہاں مدے لین آریز لین میں اور حرف مدہ ہوگا تو مدے آریز تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو ایک علف کم سے کم ورنہ ڈیڑھ دو ڈھائی علف تک کھینچ کر ادا کریں گے جی ہاں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ آخر میں ہاں کی ادائیگی بھی رکھنا ہے وَبَنِهِ وَبَنِهِ جی ہاں ماشاءاللہ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ تھوڑا سا مشکل جی آپ کوشش کیا اگر پریکٹیس اور جو اگلی آیتیں ہوں ان کو جب آپ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے لئے ایزی ہو جائیں گی آپ صرف آر سے دس مرتبہ دس سے بارہ مرتبہ پڑھیں گے وہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گی لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ جی ہاں پیارے بچوں لام کو پہلا لام جو ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے اور یہاں لام دوسرا والا مشدد ہے اس کو ذرا رکھ کر اور لِكُلِّمْ تو کیا ہو گئے یہاں پر میم ساکن کے بعد کیا آگیا را آگیا یہ بھی ایک قائدہ ہے جی لبائک قائدے کا نام جی ماشاءاللہ چھوٹے ہمارے کیا نام ہیں فرحان عرفان بھائی عرفان بھائی عرفان بھائی جی بتائیے میم ساکن کے قائدوں میں سے کون سا قائدہ ہے ادغام ادغام شف نہیں تھوڑا سا بھول گئے ہیں اقفاء شفاوی نہیں انیس بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی بتائیں اقلاب لبائک زازان بھائی بتائیں ادھار شفاوی ادھار شفاوی جی دیکھو اتنا ایزی قائدہ ہے تھوڑی سی توجہ دیں میم ساکن کے قائدوں میں سے میم ساکن کے تو اتنے ایزی قائدے ہیں کہ ہر ایک کو فوراً یاد ہو جانے چاہیے کیوں کہ میم ساکن کے تین قائدے ہیں کون کون سے ادغام شفاوی اقفاء شفاوی اور اظہار شفاوی جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے جب کبھی میم ساکن اب یہاں کیا ہے یہ تنوین ہے یہ تنوین کے بعد میم ساکن یہ وہ قائدہ نہیں یہاں میم ساکن ہوگا جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو کیا ہوگا ادغام شفاوی کوئی بھی حرف ہوگا تو کیا ہوگا اظہار شفاوی جی ہاں اظہار شفاوی ہو جائے گا تو پیارے بچوں یہ ایزی قائدہ ہے آپ سب کو یاد رکھنا ہے تو یہاں اظہار شفاوی ہوگا راہ کو باریک رکھنا ہے راہ کے نیچے زیر ہے اور حمزہ کو یہاں خوب واضح کریں گے یہاں دیکھئے دو زیر کی تنوین کے بعد میم آگئی یہاں ایک قائدہ اب وہ میم ساکن کے قائدے اور یہاں نون ساکن اور تنوین کے قائدوں میں سے قائدہ جی کون بتانا چاہ رہے فضا اور رحمان بھائی بتائیں گے ادغام مالغنہ ادغام مالغنہ جی ہاں آپ نے جواب بلکل درست دے دیا ہے یہاں پر ادغام مالغنہ ہوگا کہ تنوین بھی نون ساکن ہوتی ہے یہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد عرفِ ارمالون میں سے میم موجود ہے تو ادغام مالغنہ ہوگا کیا ہوگا ادغام مالغنہ جی ہاں غنے کے ساتھ اضغام کریں گے ایک علیقہ اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا پیرے قائدہ یہی قائدہ ماشاءاللہ چلے فرحان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں عرفان بھائی کو یاد ہے یہ قائدہ یاد ہے جی بتائیں اظہار اظہار شفویہ اظہار حلقی اظہار حلقی اظہار حلقی ماشاءاللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا کیونکہ یہ نون ساکن کے قائدوں میں سے ہیں اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا حرف حلقی میں سے جب حرف حلقی میں سے آئے گا تو کیا ہوگا اظہار حلقی اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جو حرف آتا ہے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے جی ہاں پھر آگے ایک قائدہ آ گیا جو ابھی قائدہ کا نام لیا گیا کہ اگر میم ساکن کے بعد آگے ملائیں گے یوم اذن تو قائدہ بنے گا اس کا نام ہے ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ آپ جواب دے کیا نام ہے آپ کا محمد عمر محمد عمر بھائی جی آپ بتائیے اظہار شفوی اظہار شفوی اچھا آپ نے کیسے پہچانا کی یہاں پر اظہار شفوی ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی رفع ہے ماشاءاللہ جی ہاں میم اور با کے علاوہ اگلہ حرف موجود ہے اس نے فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہاں میم ساکنی قائدوں میں سے اظہار شفوی ہوگا ماشاءاللہ آخر میں ہاں کی ادائیگی کلیر کریں گے یوم ایذن شأن یغنی یوم ایذن شأن یغنی 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 جی ہاں پیارے بچوں یا واؤ زبر یا واؤ ساکن سے پہلے زبر آجائے ہو جاتا ہے قائدہ ایک ایزی قائدہ انس بھائی بتا دیں واؤ مدہ واؤ مدہ نہیں ہے واؤ لین ہے جی ہاں واؤ ساکن سے پہلے زبر آئے تو واؤ لین ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آجائے تو کونسا ہوتا ہے واؤ مدہ واؤ مدہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا قائدہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے واؤ ساکن ہو زبر آئے اس سے پہلے تو واؤ لین ہو گیا واؤ ساکن سے پہلے پیش آجائے واؤ مدہ ہو جائے گا جی ہاں اور یا واؤ لین ہو یا لین ہو کیا کرتے ہیں ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں نرمی سے سختی سے نہیں پڑھیں گے اور کھینچ کر نہیں پڑھیں گے جی پیارے بچوں حرکت کو بغیر کھینچے حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور یہاں زال زال کی ادائی کی کلیر کرنی ہے پہلے تو زال کی ادائی کی زال کی ادائی کی کلیر کرنی ہے اس کے بعد قائدہ بھی لگتا ہے زال کا مخرج کون بتائے گا کس کو یاد ہے زال کا مخرج یاد ہے جی عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہیں جی کوشش کریں گے تو آئے گا ذہن میں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جو ہمارے کنارے ہوتے ہیں ان سے جی ہاں زبان کی نوک یا زبان کا سرہ سرہ زبان اور اوپر کے دانتوں کے اندوری کناروں سے زال ادا ہوتا ہے آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اچھا اب یہاں پر ایک قائدہ بھی لگتا ہے جی ایک قائدہ ایزی قائدہ ہے چلیں حمزہ بھائی بتا نہیں رہے کیا بات ہے زہن اس لئے کہتے ہیں توجہ یہاں توجہ ہوگی تو یاد ہو جائے گا یاد آگیا توجہ رہی اب زہن لگایا آپ نے دیکھیں یاد کیا تو قائدہ آپ کو یاد آگیا جی بتائیے مائک لیجی گا سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ کونسا ہے جی ہاں بتائیے حمزہ بھائی اظہار غور کیجئے اس کے اپوزٹ تو نہیں اظہار کا ایک دوسرا بھی ہوتا ہے جی زازان بھائی بتائیے اخفہ اخفہ ہوگا جی ہاں اخفہ کیوں ہوا زازان بھائی ذرا بتائیں تنوین کے بعد شین حرف اخفہ میں سے جی ہاں جب کبھی نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے کوئی حرفاتہ ہے تمہاں اخفہ ہو جاتا ہے حمزہ بھائی کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے مگر یاد کریں گے تو اچھے انداز سے بتانا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے تو یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہوگا اخفہ کا غنہ ادا کریں گے شین کے ادائی کی شین میں ایک صفت ہوتی ہے جس کا نام ہے تفشی جی ماشاءاللہ انیس بھائی بتا دیں تفشی تفشی کے معنی کیا ہوتا ہے جی بتائیے آپی موہ میں آواز پھیل جانا موہ میں آواز پھیل جانا جی ہاں شین کے ادائی کی کے وقت موہ میں آواز پھیل جاتی ہے اور یہاں علیف کے اوپر جسم آ جائے تو یہ علیف نہیں رہتا یہ کون بتائے گا کہ یہ علیف نہیں ہے علیف نہیں ہے یہ تو علیف نظر آ رہے ہیں بچوں اور مدی چل کے ناظر ہیں تو علیف نظر آ رہے ہیں اب یہ علیف ہی ہے نا جی یہاں موجود بچوں میں سے کوئی بتانا چاہ رہے ہیں جی اپنے عبید بھائی بتائیں حمزہ کیلائے گا حمزہ کیوں ہوگا علیف کے اوپر کوئی بھی جسم لگ جائے تو کوئی بھی جسم لگ جائے جسم یا تجدید جی یاد رکھیں جی اچھا چلیں یہاں زازان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں اگر علیف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ کیلاتا ہے جی کوئی بھی حرکت آ جائے یا جسم آ جائے تو تنوین آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اور جب علیف کے اوپر جسم آ جائے تو اس کو ہمیشہ جھٹکہ دے کر پڑھتے ہیں شنوئی اغنی شنوئی اغنی اچھا ایسا بھی جھٹکہ نہ ہو کہ سکتا ہو جائے شنوئی رکنا نہیں ہے شنوئی اغنی شنوئی اغنی جی پھر ایک قائدہ تنمین کے بعد یا گیا بہت ایزی قائدہ اوپر قائدہ یہ گزر چکا ہے جس کا نام صرف بتانا ہے ہمارے عمر بھائی بتائیں گے ادغام کا ادغام کون سا ادغام پلاہ غنہ بھی ہوتا ہے ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ بلکل آپ نے جواب درست دے دیا ہے اچھا ادغام مال غنہ کیوں ہوا ذرا اس کی ڈیفنیشن کون بتانا جائیں گے ہمارے فدہ الرحمن بھائی نون ساکنیا تنوین میں سے کوئی حرف نون ساکنیا تنوین کے بعد ہر حرفی ارملول میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا جی اور را اور لام میں بغیر غننے کے اور باقی چار حرف میں غننے کے ساتھ ماشاء اللہ جی ہاں آپ نے جواب بلکل درست دے دیا ہے اور اچھے انداز سے بتایا سمجھایا کہ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرفی ارملون جو کہ چھے ہیں کون کون سے یا را می لام واؤ نون ان چھے حرف میں سے یا واؤ واؤ می اور نون یہ چار حرف آئیں گے تو ادغام مال غنہ اور لام اور را آئیں گے تو ادغام بلا غنہ اور غین میں پیارے بچوں ابھی بھی آواز آ رہی تھی یوغ یوغ ہلانا نہیں کل کلا نہیں کرنا کیونکہ حرف قل کلا تو پانچ ہیں ان میں قل کلا ہوتا ہے آواز لوڈ کر آتی ہے تو یہاں آواز لوڈ کر نہیں آنی چاہیے بغیر ہلائے بغیر کل کلا کی ادا کریں گے اور آخر میں ایک قائدہ لگ جائے گا جس کا نام ہے مدداد کے قائدوں میں سے قائدہ ہے ہمارے بھائی جی اسمان بھائی کیا نام ہے حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں مدد عارض مدد عارض ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے اوپر سے قائدے سے یاد کر لیا اوپر ایک قائدہ گزرا آپ نے پھر یہاں یاد کر لیا کہ وہی قائدہ سیم قائدہ جو اوپر تھا وہی یہاں پر بھی ہے کہ حرف مددہ کے بعد عارضی سکون ہو گیا تو یہ اس کو کہتے ہیں مدد عارض عارضی طور پر ساکن کرنا اور یہاں مدد بن جاتی ہے ایک مرتبہ اس آیت کو کوشش کرتے ہیں ملا کر پڑھنے کی کیونکہ بڑی آیت ہے مگر آپ نے کوشش بھی کرنی ہے لِکُلِّمْرِئِمْ مِّنْ هُمْ يَوْمَئِذِنْ شَأْنُوِنْ يُغْنِي لِکُلِّمْرِئِمْ مِّنْ هُمْ يَوْمَئِذِنْ شَأْنُوِنْ يُغْنِي جی ماشاءاللہ کوشش کی کیونکہ بڑی آیت ہے کوشش کریں گے من جدہ خدا وہ کوشش کرتا ہے وہ پاہتا ہے ماشاءاللہ 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 جی پیبر بچو اور کٹس منی چندک نازرین یہ ہمارا محلت اس کے نام تھا توجہ کے ساتھ سمجھنا جی ہاں اب ہمارا اگرا محلت ہے اس مغللے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا لگ رس مرے لگ رس بڑھنے سے پہلے آئے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کریں پیار پیار مبیر بھائے میں ہوں فاتحیم آتاریا مین چینہ باز سے میں آجاب کے اثر کا آجاب دوں گی قرآن پاک میں تیس پڑے ہیں ماشاءاللہ اور فدا بھائی اور حسین بھائی آپ مجھے لینا سنا دے اے ختم رسول مکی مدنی ماشاءاللہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سے کوئی نہیں آپ نے جو یہ کلام سنا نا انشاءاللہ بچوں کی محفل دن آت ہمارے سیگمین ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے جی نیکس کال آپ کے آج کے سوال کا جواب دیا جواب دیا پرانے پاک میں کل تیس پا رہے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکس کال میرا نام محمد رزوان اٹیاری ہے اور میں جہینس برگ ساؤت افریقہ سے عرض گزار ہوں ماشاءاللہ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا برانے پاک میں تیس پارے ہیں کل منی چینل ہمارا منی چینل ماشاءاللہ 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 آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ نے جواب کیا دیا برانے پاک میں تیس پارے ہیں اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکس کال میرا نام محمد احمد صدیق رضا تاری ہے میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں کل تیس پارے ہیں سجلول الحبیب صل اللہ علیہ محمد اسلام فور کٹ زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیڈز مولانی چینل مولانی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا جواب دیا کل تیس پارے ہیں یعنی تھرٹی جو ہے پارے ہیں قرآن پاک میں آپ کا جواب درست ہے نیکس کال میں ہوں فاتیمہ تاریہ میں جنبہ سے میں نرلگا ہوں گی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد موجدبہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی تاجدار انبیار سب سے آخری نبی ہمارا نظریات سب سے آخری نبی عقید سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقید آل بیت کا سب سے آخری نبی مولیہ کا نظریات سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد موجدبہ سب سے آخری نبی آمینہ کا لڑھلا سب سے آخری نبی شاگ گھر دوسرا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقید سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقید اہل بیت کا سب سے آخری نبی علیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑھتے ہیں خالی صاحب نے جانی برمائے یہ محلی علیج کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا جی ہاں پیارے بچے اور مندی چینل کے ناظرین اب توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سنانا بھی ہے آپ نے سوال کا جواب دیا کہ قرآن پاک کے تیس بارے ہیں یہ تو بتایا اب قرآن پاک میں جو لکھا ہے جی اس کو پڑھ کے سنانا بھی ہے جو آیتیں ہیں آج پڑھی گئی ہیں ان کو سنائے پچھلی آیات کو سنائے یا کوئی چھوٹی سورز ایک سانس میں سنائے یا حدر میں سنائے تلتیل میں سنائے جی یہ بھی تو کوشش کرنی ہیں آپ نے قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اس طرح آگے بڑھنا ہے جی ہاں تو اب توجہ کے ساتھ ان آیات کو میرے ساتھ یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے اور مندی چینل کے ناظرین آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں اچھے انداز کو شرکل اور کی ایک ساتھ لیکل امریم من ہم یہ جی رہ گیا توجہ ہوگی تو صحیح پڑھیں گے بورڈ پر دیکھیں جو لکھا ہوا ہے اور جن کے پاس اممہ پارا رکھا ہوئے ہیں سامنے تو ان کو دیکھ لیں تو آپ نے صحیح کوشش کرنی ہے لیکل امریم من ہم یوم اذن شأنی اغنی لیکل امریم من ہم یوم اذن شأنی اغنی جی یہاں پر غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ غنہ اور بغیر غنہ کہیں غنہ آ رہا ہوتا ہے کہیں غنہ نہیں ہوتا تو بعض جہوں پر جہاں غنہ نہیں ہوتا غنہ کر دیتے ہیں تو کنفیوز کنفیوز نہیں ہونا توجہ رکھنی ہے کہاں پر غنہ ہے لیکل امریم لیکل امی یہاں غنہ نہیں ری ام یہاں غنہ ادغام مال غنہ من ہم من میں بھی نہیں ہم میں بھی نہیں یوم اذن یہاں پر ایکلیب کا غنہ اور پھر شأنی اغنی یہاں پر ایکلیب کا غنہ تو ان غنوں کو آپ نوٹ کریں کتنے غنے ہوئے ایک دو تین غنے ہیں اور تین جگہ پر کتنی جگہ پر ایک دو تین جگہ پر اظہار شفوی یا اظہار کا قائدہ ہے کہیں غنے نہیں ہیں اور کہیں غنے ہیں تو آپ نے توجہ کے ساتھ پھر ایک مرتب بلند آواز سے پڑھنا ہے جی پڑھنا شروع کریں مل کر جی لکلیم کلیم نے لکلیم انس بھائی سے لکلیم کی وجہ کلیم ہو گیا غور توجہ اسی لئے بار بار کہتے ہیں توجہ 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 جی تو پیارے بچوں اب مرحلہ سنانے کا تو ہم سن لیتے ہیں جی زازان بھائی وما وصوحبتہی وبنی جی کہیں توجہ اور کہیں چلی گئی ہو جاتا ہے چلے اب دوسری آیت ہمارے عبید بھائی کوشش کرے لکلیم مرئیم منہم یوم اید شہنو یغنی ماشا اللہ ماشا اللہ چندہ سے سنا ہے جی انس بھائی سنانا چاہ رہے جی پہلی آیت بسم اللہ رحمن وحیم وصاحبتہی وبنی ماشا اللہ دوسری آیت فداور رحمن بھائی سنا دیں لکلیم مرئیم منہم یوم اید شہنو یغنی ماشا اللہ ماشا اللہ دال کے دائیگی کلیہ رکھنی ہے اور غنہ بھی ماشا اللہ جی ماشا اللہ جی پہلے بھائی بچوں اور کٹس مدنی چینک ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی طرف اس سیگمنٹ کے آخری مرحلے کی طرف اس کا نام ہے حضر اور ترتیب ساتھ پڑھنا جی کھولی صاحب پیاری بچوں پہلے حدر میں پڑھیں گے اور پھر ترتیل میں پیاری صاحب ہم کس میں پڑھیں گے حدر میں پہلے ترتیل میں پڑھیں گے ماشا پہلے کالس لے لیں جی کالس لے لیں کالس لے لیں جی ویڈا نام عمد آمد آمد آجاہ ماشا ماشا پاہتر رہا ہوں ماشا پیارے مبین بھائی ہوتاں کتاب برام بہت آخر ہے ہم نے تین تین مدی چینل دے versا çہم نے بہت مزایا اور ہم نے اس مدی چینل اور مدی چینل سے لیے تائٹل بنایا ہے ہے میں آپ سے چناوں اللہ کا خضر ہے دعوت اسلامی پر آتا شلولاو کالا نویر وشامتا کارم ہے دعوت اسلامی پر اور کوس پاتھا خایا ہے دعوت اسلامی پر پانیز اسلام contributing اے اسلام بی شمال ما شاول اللہ آپ اس کے بارے میں شکھانا چاہیا لو ان کو برکتہ عطا فرمائیں اچھا میرے انو نے ایک ٹائٹل کلام بنائے واچھا شکریہ اللہ ان بین نمائے اللہ ان کو برکتہ عطا فرمائیں متن سیچا میرا نام سوہا ہے میرے پیارے پیارے کائی صاحب مجھے دوت کا مخرج سمجھا دے بہت کا بہت کا اچھا ماشاءاللہ جی پیاری بچی آپ نے دوت کا مخرج جی دوت جو ہے یہ قرآن پاک کا سب سے مشکل حرف مگر مشکل ہے ادا کرنا کوشش کریں گے سیکھیں گے تو اس کو صحیح سیکھ لیں گے زبان کی جب کروٹ ہوتی ہے نا یہ زبان سمجھیں اور زبان کا اگلا نہیں پیچھلا حصہ یعنی سائیڈ والا جو بغلی کنارہ ہے اس کو جب ہم اوپر کی پانچ داڑوں کی جڑوں میں لگائیں گے پیچھے کی داڑے دانت تو سامنے ہوتے ہیں اور ایک داڑے ہوتی ہے پیچھے کی طرف تو ہم نے یہ حصہ یعنی زبان کا پیچھے والا موٹا حصہ پیچھے کی اوپر کی داڑوں کی جڑوں میں اوپر کی داڑ ٹھیک ہے الٹی طرف سے آسان ہوتا ہے اور سیدھی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں بے ایک وقت دونوں طرف سے لگا کر بھی یعنی یہ حصہ یہ حصہ دونوں اوپر لے جا کر اور پھر بھی آپ ادا کر سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو آپ پوری زبان اوپر لے جائیں اور آگے کا حصہ آپ سامنے ٹچ نہ کریں تو آپ سے داڑ ادا ہو جائے گا داڑ آخر میں داڑ آئے گا داڑ داڑ ماشاءاللہ جی اس کے لئے بھرپور کوشش کرنی ہے بار بار پڑھنا ہے پھر یہ داڑ نہیں ہونا چاہیے زواد نہیں ہونا چاہیے داڑ نہیں ہونا چاہیے جی اس چیز کا خاص خیال لگنا ہے جی مبین بھائی جی ماشاءاللہ چلیں اب بڑھتے ہیں امکار صاحب کے جانے پر ہمارا یہ محلہ اس کا نام ہے حضر اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا جی پہلے ہم حضر میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو حضر میں آپ نے بڑے بچے جو ہمارے ناتخواہ بچے ہوں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصاحبته وبنی وصاحبته وبنی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یغنی 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 اب ترتیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصاحبته وبنی وصاحبته وبنی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یغنی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یغنی ماشاءاللہ جی کوشش کرتے ہیں دو نوعئتیں ایک سانس میں ہو جائیں وصاحبته وبنی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یغنی ماشاءاللہ وصاحبته وبنی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یومئذ شاہنوی یومئذ شاہنوی یومئذ شاہنوی تھا مشکل ہے جی لکل امرئ منهم یومئذ شاہنوی یغنی ماشاءاللہ جی اب چھوٹے بچوں میں سے سازان بھائی پڑھیں گے ماشاءاللہ آپ حدر میں پڑھیں گے یا ترتیل میں ترتیل ماشاءاللہ بسم اللہ امرئ منهم یومئذ شاہنوی آپ جدا کر کے ابھی آپ کا سانس نہیں بننا تو آپ الگ الگ اوپر والی آیت کو الگ کریں نیچے والی کو الگ کریں ماشاءاللہ جی بڑی اچھی کوشش کی اور اب ہمارے حمزہ بھائی حریصہ آپ سے سوال ہے کہ سانس لمبی کیسے کرتے ہیں سانس لمبا کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے پریکٹس جب بار بار پڑھیں گے پریکٹس کریں گے تو سانس آدمیڈی لمبا ہوتا ہے اور اس کی سانس پریکٹس بھی ہوتی ہے جی آپ کبھی کبھی بیٹھ کر سانس روکنے کی بش کریں جی جب آپ کا سانس بڑھتا جائے گا تو پھر آپ پڑھنے میں بھی زیادہ بڑھیں گے تو وہ وہاں پر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا جی جب بھی زیادہ پڑھنا ہو بچے کیا کرتے ہیں فوراں یا بڑے بھی فوراں بڑھنا شروع کریں فوراں نہیں پڑھے آپ پہلے دیکھیں مجھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں پہلے سانس لیتا ہوں سانس لینا پڑتا ہے پہلے سانس لیں آپ پھر پڑھنا شروع کریں پھر آپ زیادہ پڑھ پائیں گے جی ماشا جی حمزہ بھائی حمزہ بھائی سے سنتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وصحیباتی وبانی لکل 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 موسیقی الگ لگائیتے پڑے اٹھا کے الگ لگائیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 کاری صاحب کا باب شکریہ آپ نے فرگرامت سے بلائے اور ماشاء اللہ اپنے بڑا پیار سگیمنٹ کیا اللہ پاک آپ کو اس کی برکت دعا فرمائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی مرشد پاک کے ساتھ چل مدینے کے ساتھ نصیفر آمین آمین جاگی نبی جلل آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی عصید نام صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پیر پیر بچور کیٹس مدینے چند کے ناظرین آئی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سگیمنٹ جانبز کا نام ہے تیزی دکھائیں نادی نے سیکھیں اور دنیا کو سکھلا محان اللہ ما شاہ اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آمینہ محمد مجتبہ بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ما شاہ اللہ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سگیمنٹ جانبز کا نام ہے تیزی دکھائیں اور یہ ہمارا بڑا ہی پیرا سگیمنٹ ہے جس میں ہم بچوں سے کوئی سوارات کرتے ہیں اور بچے ہمیں جوابت دیتے ہیں اور جس کا جواب درست ہوتا ہے کیا بولتے ہیں آپ کا جواب ماشا اللہ جی ہی بڑھتے ہیں اس سگیمنٹ کے پہلے سوال کے طرف اور آج ہمارے پاس ٹوٹل کنے سوالات ہیں ساتھ کتنے سیون سیون جو ہم بکوشن ہے ہی کرتے ہیں بچوں سے دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے کا جواب دیتا ہے سوال ہے دعوت اسلامی کی بنیاد تب رکھی گئی لبائی لبائی جی ساتھان بھئی دو سپتمبر نینٹین ایٹی ون ماشا اللہ دو سٹمبر نینٹین ایٹی ون آپ کا جواب درستے سبان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اگلے سوال سوال ہے امیر اہل سنت کن بزرگ کا مرید کرواتے ہیں لبائی لبائی ماشا اللہ کیا ہی سوال ہے اتنا پیارا سوال ہے امیر اہل سنت بائی کن بزرگ کا مرید کراتے ہیں سبحان اللہ جی مارے فدا حسین بھائی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مورد کرواتے ہیں امیر اہل سنت اور آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے ما شاہ اللہ اگلے سوال اور سوال ہے مدنی چنل کا نام کس نے رکھا سارے ملک جواب بتائیے امیر اہل سنت نے جی ہاں امیر اہل سنت نے مدنی چنل کا نام رکھا اور سب بچوں کا جواب درست ہے ما شاہ اللہ اگلے سوال سوال ہے امیر اہل سنت کے دادو جان کا نام بتائیے لبائک ما شاہ اللہ یہ ہمارے جو ہے پرگرام اسلام فرکرس میں بہت مرتبہ سوال ہوتا ہے اور جو ہے یہ ہمیں یاد دیونے چاہیے جی لازان بھائی حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواب درست دے دیا ہے شکران اللہ ما شاہ اللہ اگلے سوال ہے بچوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کا کونسا لبائک چینل ہے جو بچوں کی اصلاح کرتا ہے لبائک لبائک سب اکساتھ بولیے کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ سب کا جواب درست ہے کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ما شاہ اللہ آخری سوال اس سیگمنٹ کا دعوت اسلامی کا آرمی مدنی مرکز کس شہر میں ہے لبائک ما شاہ اللہ سوال ہے آرمی مدنی مرکز کس شہر میں ہے جی لبائک سلیں لبائک بید بائک ما شاہ اللہ کراچی میں شہر کراچی میں جواب درست دے دیا ہے شفعان اللہ ما شاہ اللہ آئیے اپنے پرگرام میں کچھ کالس شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچے کالس میں کیا کہہ رہے ہیں جی کالس پرگی جی ملے نام خامد میں آرمی مرکز میں آرمی مرکز سوال سے بات کر رہا ہوں ماشی اللہ قرآن پاک میں تیس پارے ہیں کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشی اللہ قرآن پاک میں کل تیس پارے ہیں آپ نے سوال کے جواب دیا راب نے جواب دیا راب کا جواب درست ہے نیکس کال ماشی اللہ ماشی اللہ آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دیکھئے اور جس کو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے اور جے آپ نے نیکی کالام بوسو تک بھی بچانا ہے نیکس کال میں کھچی والا سے صحیح جامدابیتی نظر کر رہا ہوں ماشی اللہ قرآن مجید میں تیس پارے ہیں اور میں کچھ سپاروں کے نام بھی سناوں گا ماشی اللہ موسیقی ماشی اللہ ماشی اللہ آپ نے پارو کا نام بتایا ہے آپ جب نام لے رہے ہیں کہ تو آپ پارو کا نام ہے پارو کا نام ہے آپ کھے چھ لائیں اسfffff کھے چھنے نہیں ہے ماشی اللہ آپ نے پیشا عسی اللہ آپ کی عنی جواب PTA ہو جواب کیا بتایا ہے کل تیس پارے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشی اللہ اچھا ان کل تیس کتنا ہوتے ہیں کل تیس کل کا مطلب کیا پاہ? تاکریبا تاکریبا تیس پارے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماش typically کہ اپنے اگلی سیگمنٹ جانے اس کا نام ہے بچوں کی محفل نات ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا ما شاءاللہ ہمارا بہت ہی پیارا سیگرمنٹ اس کا نام ہے بچوں کی محفل نات آئی سے پہلے ہم اپنے جو نات خواہ ہیں ہمارے ساتھ ان کی پہلے ہم تیاری پوچھتے ہیں جی عباد بیادا کون کس کلام تحرک کریں درد دل کر عطا مجھے یارب بلالو پر مجھے اے شاہ بحروبر مدینہ ماشااللہ آپ کا نام کیا ہے محمد عمر ماشااللہ حوسین بھئي شکریہ آپ کا سلطان مدینہ بلالہ سہارہ چاہیے سرکار زندگی کے لی ماشااللہ ماشاءاللہ آئی سب بڑھتے ہیں ہم پہلے عمر بھائی کے جانے ہمیں کلام سنیں گے عمر بھائی مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں پھر روتا ہوا عمر بھائی مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں پھر روتا ہے مدینہ میں پھر روتا ہوا غروربات جانے میں پھر روتا ہے موسیقا 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 اپنے کلام پڑھا چھو مر بھائی آپ سے جو ہے ایک غلطی ہوگی ایک شیر میں جو تھی نا دولت دے نا شہرت دے یہ درست شیر ہے اگر آپ اس کے دوبارہ پڑھیں مرحبا نا دولت دے نا شہرت دے مجھے بس 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 سعادت دے نا دولت دے نا شہرت دے مجھے بس 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 سعادت دے تیرے قدموں میں مل جاہوں میں رو 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 مدین میں تیرے قدموں میں مل جاہوں اور میں مل جاہوں مہشات اللہ ماشا اللہ آئے پڑھتے ہیں عبید بھائی کے جانے جو بید بھائی مجھے 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 مزاد موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اہی پیار بیرے بچو اور کل سمنی چینک ناظرین اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں محمد محمد تاریف محمد تلحافتہ اسنیوں اور شیئر شیئر کر رہی ہیں آج کی سوال کا جواب ہے وہ انہوں پاک میں تیس پا رہی ہیں اللہ کرم اے سا کرے تجھے پہ جہاں میں ایدا ودہ اسلامی تیری دھوم مچی ہو ایدا ودہ اسلامی تیری دھوم مچی ہو اسلام فور کیٹ زندوان ماشا اللہ اسلام فور کیٹ زندوان ماشا اللہ اسلام فور کیٹ زندوان میں آپ کو آپ کا سوال کا جواب دوں گا قرآن پاک میں تیس پارے ہوتے ہیں ماشا اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا آپ نے جواب دیا قرآن پاک میں تیس پارے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے میکس کال میرا نام سنلین اتاریہ ہے میں آپ کا چینل بہت شوک سے دیکھتا ہوں قرآن پاک کے تیس پارے ہیں جزاک اللہ و خیرہ ماشا اللہ آپ نے سوال کے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے ماشا اللہ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ناتخان کی جانے اور ہمارے وہ ناتخان ہیں ہمارے پیارے تھے چھوٹے منے ہمارے ننے ماشا اللہ ناتخان کا نام ہے سین بھائی جی سین بھائی شکریہ آلڈا شکریہ آلڈا کس سلطان مدین واد شکریہ 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 موسیقا 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 سب سے آقلی نبی تاجدار انبیاء سب سے آقلی نبی ہے حبیب کبریہ سب سے آقلی نبی ہے شفیع الورا سب سے آقلی نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آقلی نبی عقید سب صحابہ کا سب سے آقلی نبی عقید اہل بیت کا سب سے آقلی نبی آلیا کا نظریہ سب سے آخری نبی مصطفی مصطفی سب سے آخری نبی محمد مصطفی سب سے آخری نبی ما شاءاللہ آئیو بڑھتے ہیں ہم فیدا حسین بہت جانے اور ہمیں کلام سنیں گے انشاءاللہ جی فیداو ہے سرچا یہ سہتار زندگی کے لیے تڑپ راہ امدی دین کی حاضری کے لیے تڑپ راہ امدی دین کی حاضری کے لیے سہار اچھا یہ سرکار زندگی کے لیے حضور سب کوئی انتظام ہو جائے حضور سب کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر امدی دین کی حاضری کے لیے سہار اچھا یہ سرکار زندگی کے لیے تڑپ راہ امدی دین کی حاضری کے لیے سرکار زندگی کے لیے نصیب وار روم میرا بنام ہو جائے نصیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بنا نہ ہو جائے جو سندسگیر کی مدیدے میں شام ہو جائے جو سندسگیر کی مدیدے میں شام ہو جائے سبارچا اور ترکیر تو سندسگیر کی مدیدے میں شام ہو جائے تمہارے لارد پڑھو لے لو کو سنو تمہارے لارد پڑھو لے سنو لکھر دم تگیر میری لیوں میں تمام ہو چاہے تگیر میری لیوں میں تمام ہو چاہے تمہارے لارد پڑھو لے سنو لکھر دم تگیر میری لیوں میں تمام ہو چاہے تگیر میری لیوں میں تمام ہو چاہے ہمارے پرگرام اسلام فرگیٹس کا وقت نائم پہنچا انشاءاللہ آپ سے مرکات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں محمد مصطفیٰ سب سے آخرین نبی احمد مجتبہ سب سے آخرین نبی آمینہ کلاڑلا سب سے آخرین نبی تاجدار انبیاء سب سے آخرین نبی شاگ گھر دوسرا سب سے آخرین نبی ہے شفیع البرہ سب سے آخرین نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخرین نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخرین نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخرین نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخرین نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخرین نبی ہو جاؤ بچوں رہی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا